اس کا گاز بھی جام ہوگا ہے اور ویل بھی کبھی چل پڑتا ہے اور کبھی جام ہوگی تلاج دیکھیں آج ہم اسی ویڈیو میں آپ کو سکھائیں گے کہ اگر آپ کی مشین جام ہے تو آپ اس کو خود کرتے گھر میں ٹھیک سکتے ہیں دوستو یہ مشین بلکہ جام ہے اس کا ویل کام نہیں کارا ہے دیکھیں یہ رکھ جاتی ہے ویل کبھی پھنس جاتا ہے اور کبھی رکھ جاتا ہے اور یہاں پر دیکھیں گاز بھی کام نہیں کارا دوسرے اس کا گاز بھی جام ہوگا ہے اور ویل بھی کبھی چل پڑتا ہے اور کبھی جام ہوگی تلاج دیکھیں تو اس میں کیا مسئل ہے اس کو آپ نے ڈھبے سے باہر نکال لینا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ساموشن کو چیک کرنا ہے پہلے ساپٹی سے پہلے آپ نے اس ہاتھی کو کھولنا ہے سکرور پیچ لگا ہے اس کو اپنے کھول لینا ہے اس کو بھی چیک کرنا ہے اس میں داگر بھی پھل سے ہو سکتے ہیں اس کو بھی چیک کرنا ہے لیکن ہم اس کو چیک نہیں کریں گا ہم اس کو یہاں پر دیکھ چیک کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو لاغ کو کھولے گا 20 موشن کو چیک کیا لینا ہے آپ نے کہیں یہاں پر داگیں تو نہیں پھنسے بھی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویر بوش ہے اکثر یہاں پر داگیں پھال جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مشین بھی جام ہو جاتی ہے آپ جتنے بھی چاہے رو لگا لیکنے کا مشین چل نہیں سکتی یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ داگیں پھنسے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا ایمری مسال لینا ہے اور یہاں پر ڈال دینا ہے اور مشین کو کمانا ہے اس میں جو داگیں ہوگی وہ کٹے جائیں گے اور اس سے آپ نے یہاں پر یہ ٹکر شاہر بنے ہیں یہاں پر ایتی لگا کر دیکھنی ہے اگر یہ مشین گھومتی ہے تھوڑی بہتی تو آپ سمجھیں کہ مشین میں کچھ مسئلہ ہے جو لگانا پڑتا ہے جب آپ نے دول نہیں لگانا کہ ملے تھی بھی ٹوٹ سکتی ہے یہاں ٹکر شاہر پر سکتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لینیا تھوڑی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک راڈ لے نا چھوٹا سا را لے نا جس کا مو آگے سے چول سو آپ نے یہاں پر ہلکی سی چول لگانی ہے یہاں پر اچھا کرنا ہے اس کو اگر گھوم رہی ہے توڑ لگانے سے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر نہیں ہو رہی تو اس میں اور وجہ ہی ہو سکتی ہے یہاں سے آپ لگا سکتے ہیں نہیں ہو رہے پھر آپ نے گمال ہے نا اس کو یہاں پر یہاں پر پیچھے لگا ہوا ہے اس سیڈ پر آپ نے یہ سریعہ راڑ جو ہے آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے یہاں پر آپ لینا آپ نے یہاں پر آپ ہرکت کرنا ہے زیادہ آپ نے یہاں پر آپ کو گولا ٹوٹ سکتا ہے اس طرح پیچھے لگا ہے لینک کا آپ نے اسی طرف ہی سریعہ سے چوٹ لگانی ہے ہلکی سی ہرکت کرنے لگی ہے ہرکت کرنے لینک کا جو پیچ ہے اسی طرف آپ نے یہ راڑ لینا اسی طرف آپ نے یہاں پر تھوڑی سیک چوٹ لگانی ہے جس سے مسلائی مشین کی جو ٹکل ٹیٹ ہوگی کرنک ٹیٹ ہوگی وہ لوز ہو جائے گی آپ نے اس طرف بڑ کو نہیں گلتی بھی نہیں کرنے اس طرف لگانے کی یہاں پر جو گولا ٹا بڑ کو بری کنالی ہوتی ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے لیکن اس طرف لگائیں گے اس طرف سیاد ہوتی ہے موٹی وہ ٹوٹے کی نہیں جتنی مردی آپ تھوڑی سے اس کو چوٹے لگائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اس طرف تو آپ جب بھی لگائیں گے تو یہ وہاں حصہ ٹوٹ جائے گا لیکن حصہ اس طرف آپ نے لگانی ہے یہاں پر آپ نے لگانی ہے دیکھتے ہیں میر بوش میں کوئی دھاگے فنسی ہو یا بور فنسی ہو چیک کہہ لیتے ہیں آپ نے بھی چیک کرنا ہے جب آپ کی مشین کی ٹکل یا مشین کی جام لٹھ ویل جام لوز ہو جائے آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کہ آپ کی مشین میں یہاں پر کوئی دھاگا ہوا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے دھاگا نظر آ رہا ہے یہ ہے یہ ٹوٹا ہے یہ اکثر یہاں پر دھاگے فنس جاتے ہیں جب آپ سلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ مشین یک قدم جام ہو جاتی ہے پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا کو پوردہ ٹوٹ گیا لیکن یہاں پر اکثر دھاگے فنس جاتے ہیں آپ نے آئی لگا دینا ہے یہاں پر کتھا کتھا دوستو آپ نے ویل کو اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے لاک لگانا ہے لاک لگانا سیدھا ٹک کے نشان میں بلکہ سیدھا لگانا ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے سکا موشن لگا دینا ہے اس کے بعد ایک لینا ہے یہاں سنبا ہو کوئی راڈ ہو جس کا مو اس طریقے سے ہو اور آپ نے یہاں پر تھوڑی سے ہرکر کا اپنے لگانا ہے زیادہ زور سے نہیں لگانا ستا موشن کے بیٹس میں جو بوش لگا ہوتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے یہ ہو گیا اس کے بعد اپنے مشین کو چیک کرنا ہے یہ دیکھئے دوستو دوستو ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو سکھایا کہ اگر آپ کی سلائی مشین کا ویل جام گز جام ہو جائے تو آپ نے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اسی ویڈیو میں ہم نے آپ کو سکھایا بلکہ اب لود ہو چکی ہے پہلے بلکہ جام تھی دوستو آپ ہماری ویڈیو دیکھتے جائیں ہمارے چینل کو دیکھتے جائیں ہر قسم کی ہمارے چینل پر ویڈیو آپ کو ملے گی جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ کے مشین میں تو آپ نے ورسا پر میسج کریں جائیں گے بھی انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے سجاد بھائی کو اجاز دیں موسیقی